موسیقی 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 انجمن سر فرشانہ اسلام پاکستان ملک کے جشے جشے میں معافلے نیناد وہ معافلے ناک کے نقاط کر دیئے اور آج کا یہ پرگرام بھی اسی سلسلے کیکری ہے انجمن سر فرشانہ اسلام پاکستان کا اہم اور مریاضی مصد بھی یہی ہے کہ ایسی معافلے کا نقاط کیا جائے کہ جس سے ایمان میں پکتا گی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنوں کو روشن منور کیا جا سکتے ہیں اس لیے الحمدللہ انجمن صرف رشان اسلام پاکستان انہی عقائد کے ساتھ منظر عام پر آئی اور انہی عقائد کا پرچار کر رہی ہے یہ اور بات ہے کہ ہر تحریر ہر عنوان اور ہر کتاب اپنے اندر بے شمار مقاسد کو رکھتی ہے یہ تحریر پڑھنے والے اور اس کے سمجھنے والے پر منحصر ہے کہ آیا وہ اس مقصد کو اور اس تحریر کو سمجھ سکتا ہے یا نہیں سمجھ سکتا انجمن صرف رشان اسلام پاکستان اس پیغام کو لے کر منظر عام پر آئی ہے کہ یہ پیغام اور مشن آج کا نہیں بلکہ تیرہ سو سال قبل سے جسا اس کا آغاز ہو چکا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے اس مقصد کو چھوڑ چکے ہیں ہم اپنے اس مقصد کو بھول چکے ہیں اور چونکہ یہ مقاصد ہمارے دنوں سے دور ہو چکے ہیں ہماری تحریروں سے دور ہو چکے ہیں لہذا وہ مقصد اور مشن ہمیں نیا نظر آتا ہے کیونکہ ہم اس کو سمجھنے سے قاسر ہیں ہمارے میں وہ قوت اور وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جو ہم ایسی تحریر کو سمجھ سکیں کہ جو ایمان کی پختگی کے لیے دنیا بھی احمد کی حمل ہے انجمن سر فرشان اسلام پاکستان کو یہ اعزاد اور شرف حاصل رہا ہے کہ سرگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیغام اور وہ مقصد اور وہ مشن کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آتے کے ساتھ جس پیغام کو عام کیا الحمدللہ انجمن حضاری اس پیغام کو عام کرنے کی سیئے اور کوشش کر رہی ہے کہ سرگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو زبان سے کلمہ نہیں پڑھایا کرتے تھے بلکہ جب ان کے دلوں پر نظر ڈالتے تھے تو ان کے دلوں میں سے اللہ کے نام کے اور کلمے کی آواز بن جا کرتے تھے اور انجمن سر فرشان اسلام پاکستان بھی لوگوں کو زبان سے اللہ کرانے کے لیے منظر عام پر نہیں آئی بلکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نام کے بسانے کے لیے منظر عام پر الحمدللہ لاکھوں نوجوان پاکستان کے اندر آج اس آواز کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں اور ان آواز کو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ نہ سمجھنے والا اگر نہ سمجھ سکتے کیونکہ سرکار غوثتان رضی اللہ تعالیٰ نو کی ولایت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اگر ولایت سے انکار کرتا ہے تو مومنیت کے دردے سے خالی ہو جاتا ہے مومنیت کے دردے سے خارے ہی ہو جاتا ہے لیکن آپ کے ایسے مقدس حسنی کے اوپر بھی اس زمانے کے پانس سن لوگوں نے خسرے ثابت کی تو آج الحمدللہ انجمن سرکرشان اسلام پاکستان بھی اسی پیغام کو لے کر چل رہیے لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے مشل کو جاری اور ساری رکھے تھے مجدد الاسمار رحمت اللہ علیہ نے اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے جیلوں کے سلاح کے پیسے اپنی عمر کا ایک حصہ کا تھا الحمدللہ انجمن سرکرشان اسلام پاکستان انہی کی سنت کو لے کر منظر عام پر آ رہا ہے انجمن سرکرشان اسلام پاکستان دعوت دیتی کہ آؤ اپنے دل کے انظر اللہ کے ذکر کو بساؤ ترقیقات کرو کہ یہ کس طرح ممکن ہے اور جب تک اس طرح متوجہ نہیں ہوگی آپ اس مقصد کو حاصل نہیں کریں انجمن سرکرشان اسلام پاکستان سیاسی تنظیم نہیں ہے اس کے کوئی مقاصد نہیں ہے صرف ایک مقصد ہے صرف اس کا اگر مفاد ہے تو یہ مفاد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ کا محبوب راضی نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری یہ اور بات ہے کہ چونکہ ایک نعمت عزمان سے اگر میں محروم رہ گیا اگر میں خالی ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ دوسرا بھی اس نعمت عزمان کو حاصل نہ کر سکے اور اسی لیے اس نعمت عزمان سے دوسروں کو محروم رکھنے کے لیے مختلف قسم کے ذرائع استعمال کروں گا مختلف قسم کے حربیں استعمال کروں گا مختلف قسم کے عرضامات لگا ہوں گا مختلف انداز سے تحقیق سے انجوں پر تنقیدیں کروں گا کئی کفر کے فترے سادیر کروں گا کئی واجب القتل قرار دوں گا تاکہ لوگ اس نعمت عزمان سے محروم نہ رہے لوگ اس نعمت عزمان کے طرف متوجہ نہ ہو جائیں لیکن انجمن سر ورشان اسلام پاکستان بابان کے دہل یہ بات کہتی ہے کہ آؤ اور اپنے دل کو عشق مصفح سے وشن کرو کہ آؤ اور اپنے دل کے اندر اللہ کے نام نامی اس میں گنامی کو جگاؤ اور آؤ کہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے جاری اور ساری کا روانے میں لگ بلائے لیکن